السلام علیکم and how is everybody آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈسکورس اور یونڈرہ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈسکورس انیلیسز بائی برین پیلٹریج کی بک کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر یونڈرہ اور ڈسکورس ڈسکورس سبجک کے اندر ہم یونڈرہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کی طرف ہمارا اشارہ ہے اور آج ہم ڈسکورس کرنے والے ہیں تو یہاں پر یونڈرہ جو لٹریچر کے اندر ہے نا ہمارے پاس وہ مراد نہیں ہے بلکہ اوور آل لنگویسٹیکلی ہم یونڈرہ کس کو کہتے ہیں یونڈرہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ تمام طرح طریقے جن کے طرح ہم کمیونڈرہ کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کمیونڈرہ ایونڈرہ پر وہ یونڈرہ کہلاتے ہیں مثال کے طور پر ریٹن یونڈرہ کے اندر ہمارے پاس لیٹر تو دی ایڈرٹر is an example of یونڈرہ لیٹر تو دی ایڈرٹر occur in a particular setting such as in newspapers and magazines یہ جو لیٹر تو ایڈرٹر ہے یہ ایک specific category ہے یونڈرہ کی specific type ہم اس کو consider کر سکتے ہیں text message to the friend is another way of communication and the یونڈرہ changes all together اب اسی طرح جو ہم text message اپنے دوست کو کرتے ہیں وہ written یونڈرہ کی ایک الگ سے category ہم consider کر سکتے ہیں next email کو ہم ایک الگ category میں رکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ literature اور linguistics میں یونڈرہ کا کیا difference ہے کہ linguistics جو ہے بہت زیادہ detail میں جا کے discourse analysis کے اندر یونڈرہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کا medium کیا ہے participants کون ہیں communicative event کون سا ہے communication event کون سا ہے context کون سا ہے جبکہ literature کے ہم اندر simple literary base پر یونڈرہ کو explain کر رہے ہوتے ہیں اور divide کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ poem ہے یہ جو ہے essay ہے یہ جو ہے short story ہے novel ہے لیکن discourse کے اندر یہ بہت زیادہ ہم detail میں اور sub types بہت زیادہ بنا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم literature میں نہیں بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا focus اس طرح سے اس manner میں نہیں ہوتا ہے spoken یونڈرہ میں کون سے ہو سکتے ہیں delivering to the lecture to the students of undergraduate students یہ ایک الگ یونڈرہ ہے talking to your friend in a party یہ ایک الگ یونڈرہ ہے یعنی ان تمام تر یونڈرہ میں آپ کیا دیکھیں گے کہ communicative events مختلف ہیں جو لوگ communicate کر رہے ہیں participants ہیں وہ مختلف ہیں context مختلف ہے sometimes ہمارے پاس medium مختلف ہے کچھ face to face ہیں کچھ written ہیں کچھ technology کے ذریعے ہیں یعنی آپ email وغیرہ یا text message لکھ رہے ہیں تو ان سب کو اس manner میں ان basis پہ ان criteria پہ جو ہے ہم divide کر دیتے ہیں categorize کر دیتے ہیں یونڈرہ کی multiple definitions ہیں because یونڈرہ کو تھوڑا سا یہ tricky concept ہے تو سمجھ دینا بہتر رہے گا یونڈرہز are ways in which people get things done through their use of spoken and written discourse انہوں نے بہت ہی خوبصورت definition ایک مجھے ملی تھی کہ یونڈرہز وہ تمام طرح طریقے ہیں جن سے کام کیا جاتا ہے language کو استعمال کرتے ہوئے بے شک وہ spoken ہیں یا written ہے مثال کے طور پر phone call ہے ایک الگ یونڈرہ text message ہے تو الگ ہے email ہے تو الگ ہے یعنی یہ different انداز ہیں جن کے اندر ہم language کو use کر رہے ہوتے ہیں یا different ways ہیں language کو use کرنے کے spoken اور written language اچھا یونڈرہ from french یونڈرہ kind اور sort in any form اس کا مراد جو ہے french کے اندر kind یہاں sort ہے is any form or type of communication in any mode ریٹن ہے spoken ہے ڈیجیٹل ہے آرٹسٹک ہے which socially agreed upon conventions developed over time اب یونڈرہ جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے conventional ہوتا ہے وہ پہلے سے socially جو ہے وہ given ہوتا ہے socially acceptable ہونا اس کا ضروری ہے اور اس میں different modes ہو سکتے ہیں written ہو سکتا ہے spoken digital ہو سکتا ہے ٹھیک ہے face to face ہے skype ہے whatsapp ہے ان تمام طرف ways میں communication کرنے کو ہم یونڈرہ میں categorize کریں گے یونڈرہ is at time used to classify types of spoken or written discourse these are normally classified by اچھا اب کیا چیزیں classify کرتی ہیں content کیا ہے language کونسی ہے formal ہے informal ہے purpose کیا ہے اور form کس طرح یہ چیزیں categorize کرتی ہیں یونڈرہ کو written یونڈرہ that learners deal with in class include research report تو ظاہر ہے اس کا content ہے یا اس کی جو language purpose ہے اور form ہے وہ different ہوگی news articles ہے stories سے invitation سے email سے points سے اور academic access سے یعنی ان سب کا purpose form language content different ہوگا ٹھیک ہے یہ written یونڈرہ کی ہمارے پاس category آگئے اب spoken یونڈرہ کے اندر presentation ہو سکتی ہے speeches ہیں interviews and informal conversations جو ہم دوستوں وغیرہ کے ساتھ کرتے ہیں سب کا content مختلف language مختلف formal ہے informal language ہے purpose مختلف presentation کا مقصد کچھ present کرنا ہے کسی topic کو to the point explain کرنا ہے speech کا مقصد جو ہے وہ different ہو سکتا ہے interviews میں کسی کو جانچ نہ بھاپ نا forms interview کی questioning form ہوتی ہے speech کی declarative form ہوتی ہے presentation کے اندر point to point چیز کو explain کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح informal کی different form language content ہر چیز different ہو جائے گی تو strict rules of یونرہ کیا ہے practicing یونرہ is almost like playing a game with its own rules and conventions تو کوئی بھی یونرہ ہے مثلا آپ academic writing لکھ رہے ہیں وہ ایک یونرہ ہے اس کے اپنے established rules ہوں گے جنہیں آپ follow کرتے ہوئے اپنا point of view بتا سکتے ہیں established یونرہ participants both writers and readers are like skilled players who succeed by their manipulation and exploitation of rather than strict compliance with the rules of the game it is not simply a matter of learning the language یعنی صرف language کو learn کر کے آپ ان یونرہ پہ جو ہے وہ ایکسپرٹیز حاصل نہیں کر سکتے بلکہ ان یونرہ کو بہت زیادہ پریکٹیس کرنے سے ہی آپ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور اس کو manipulate کرتے ہوئے اپنا point of view رکھ سکتے ہیں اب کون سی ایسی criteria ہیں جن کی بیس پہ ہم ایک یونرہ کو دوسرے یونرہ سے differentiate کر رہے ہوتے ہیں تو communication purpose ان میں سب سے پہلے ہے یعنی communication purpose lecture کا presentation کا email text message video call سب کا مختلف ہو سکتا یعنی lecture میں آپ students ہیں آپ communication purpose پڑھانا ہے presentation کے اندر آپ communication purpose جو ہے اپنی presentation کو present کرنا ہے اچھے marks لینا ہے communication purpose اپنے colleagues کو explain کر دینا ہے teach کرنا نہیں ہے بلکہ explain کر دینا ہے email کے اندر آپ communication purposes بہت سے ہو سکتے ہیں سیدھر text message میں ہو سکتے ہیں دو سے بات کر رہے ہیں ویڈیو call structure and content تو academic ایسے ہے یا news article ہے یا application ہے cv سب کا structure اور content وہ مختلف ہوگا پوئم کا content short story سے مختلف ہوگا novel narrative سے مختلف ہوگا medium موڈ سے فیس to face ہے online line ہے یا video call ہے ان تمام basis پہ ہم یا context کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ different context میں different yoneras کو استعمال کے جاتے ہیں تو یہ basic criteria ہیں جن کی base پہ yoneras کو divide کر رہے ہوتے ہیں categorize کر رہے ہوتے ہیں تو that was all today i hope you have enjoyed this video lecture اور آپ کو یونرا کا linguistically concept اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ discourse کے اندر اس سے کیا مراد ہے اور بنیادی طور پر اس کا simple meaning یہ ہے کہ آپ language کو کس انداز سے کس فارم میں آپ کا content کیسا ہے context کس میں آپ اس کو use کر رہے ہیں whether it is spoken whether it is written mod کیا ہے participants کون ہیں کن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں یہ overall چیزیں ملا کے آپ یونرا define کرتی ہیں کہ آپ communication کر رہے ہیں یا آپ teacher سے بات کر رہے ہیں یا lecture دیلیور کرنے کے بعد جو وہ گھر جاتا ہے تو اپنے گھر والوں سے ایک اور نیکس یونرا میں بات کر رہے ہیں ریٹن میں بھی اسی طرح ٹیکس میسیج ہے تو آپ فرینڈ کو لکھ رہے ہیں ٹھیک اگر آپ ایمیل ہے تو اپنے teacher کو لکھ رہے ہیں وہ ڈیفرن یونرا ہے اسی طرح ویڈیو کال ایک یونرا ہے فون کال ایک یونرا ہے کیوں ان تمام یونرا میں آپ کا کونٹینٹ آپ کونٹیکسٹ آپ کا جو فارم ہے آپ کا جو لینگویج یوز ہے جو مینر ہے ٹون ہے سب چیزیں بدل جاتے ہیں تو سمپلی ڈیفرن مینر آف یونگ جس کال ڈیفرن یونرا سو that was all today i hope you have enjoyed this ویڈیو lecture keep watching my videos thank you اللہ حافظ